عمران خان کے سابقہ ساتھی اور ان کے ای ٹی ایم کہلانے والے جہانگیر خان ترین کپتان حکومت ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں سیاسی دفان تھم جانے کے بعد ملک واپس پہنچ گئے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے جہانگیر ترین عمران خان کے خلاف تحریکی اتام اعتماد دائر ہوتے ہی ملک چھوڑ گئے تھے اور کئی ماہ سے علاج کی آر میں لندن میں مقیم تھے جمعے کی شام لاہور پہنچنے سے قبل وہ لندن سے دوبائی گئے جہاں وہ اپنے صاحبزاد علی خان ترین کو لے کر وطن واپس آئے ہیں یاد رہے کہ دونوں باپ اور بیٹے کے خلاف ایف آئیے نے عمران دور میں کئی کیسز کھول دیئے تھے جن میں شوگر سکینڈل اور منی لانڈرنگ سر فیرس تھے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان حکومت کو گھر بیجنے میں جہاں گیر ترین کے منعرف ساتھیوں نے مرکزی کردار ادا کیا جن کی قیادت راجہ ریاض کر رہے تھے عمران خان کے فراغت کا آغاز تحریک انصاف کے اندر ہونے والی بغاوت سے ہوا تھا لیکن تحریک ادم اعتماد میں منعرف عراقین کے ووٹ نہیں ڈلوائے گئے تھے تاکہ انہیں نا اہل ہونے سے بچائے جا سکے پنجاب میں بھی حمزہ شہباز کو وزیر اعلی بنانا تب ہی ممکن ہوا جب جہاں گیر ترین اور علیم خان کے گروپز نے انہیں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا بتایا جاتا ہے کہ جہاں گیر ترین لندن میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کر رہے تھے کیونکہ پاکستان میں ان کی موجودگی انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی ڈال سکتی تھی جہاں گیر ترین نے وطن پہنچنے کے بعد کہا کہ ان کی وطن واپسی ڈاکٹروں کی اجازت سے ممکن ہوئی شاید ان کے ڈاکٹر بھی عمران خان حکومت کے خاتمے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کی بیماری جسمانی سے زیادہ سیاسی تھی ترین کا کہنا ہے کہ وہ جل سیاسی معاملات پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے یاد رہے کہ وزیرالہ پنجاب کے حالیہ الیکشن میں جہاں گیر ترین گروپ کے ارکار نے پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ امیدوار چودری پرویز الہی کے مقابلے میں حمزہ شہباز کی حمایت کی تھی اور اس لیے منتقب ہونے کے فوراں بعد حمزہ نے جہاں گیر ترین کو فون کر کے شکریہ ادا کیا دوسری جانب حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے تحریک انصاف کے منحرف ارحقین کا مستقبل خطرے میں ہے چونکہ ان کے خلاف نہ اہلی کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیے جا چکے ہیں لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی چودری پرویز الہی سپیکر کے عہدے سے ہٹیں گے صورتحال تبدیل ہو جائے گی یاد رہے کہ جہاں گیر ترین تحریک انصاف کے اہم رہنما اور چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جہاں گیر ترین سپریم کورٹ سے نہ اہل ہونے کی وجہ سے الیکشن میں حصہ تو نہ لے سکے لیکن حکومت سازی کے مرحلے میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ کیا اور بڑی تعداد میں منتخب عراقین بھر بھر کر اپنے جہاز میں بنی گالہ تک لاتے رہے جہاں گیر ترین پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے تاہم بعد ازہ ان کو عدالت نے نااہل کر دیا تھا حکومت بننے کے بعد وزیر آزم نے ٹاسک فورس قائم کی جن میں جہاں گیر ترین کو زراعت کے شعبے میں ٹاسک فورس کا کنویریر مقرر کیا گیا تاہم حکومت بننے کے بعد ملک میں چینی کا بہران پیدا ہوا جس کی وزیر آزم نے ایف آئی اے سے انکواری کروائی تو ترین کی شوگر ملز بھی چینی کے بہران کی ذمہ دار قرار پائی چنانچہ امران خان نے جہاں گیر ترین سے پارٹی او دوا پس لینے کے بعد حکومت سے ان کو الہدہ کر دیا اور ان کے خلاف ایف آئی اے میں کیسز درج ہو گئے یہی سے امران خان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے اس دوران جب ایف آئی اے نے جہاں گیر ترین کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا تو ترین کے زیر قیادت تحریک انصاف کا ترین گروپ سامنے آ گیا جس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات رکھ سی گئیں تاہم ان کا کردار ایک بار پھر تب اُبھر کر سامنے آیا جب مرکز میں امران خان کے خلاف تحریک ادام اعتماد لانے کی تیاری شروع ہوئیں جہاں گیر ترین کا شمار امران خان کے ان قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا جو ان کی ذاتی رہائش گاہ بنیگالہ تک اثر و رسوک رکھتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں بیبنیگالہ سے آؤٹ کرنے میں امران خان کی تیسری اہلیہ بشربی بی عرف پنکی پیرنی نے مرکزی کردار ادا کیا لودھرہ سے تعلق رکھنے والے جہاں گیر ترین دوہزار گیارہ میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور رفتہ رفتہ امران خان کے قریب ساتھیوں میں شمار ہونے لگے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کی پوری انتخابی مہم کی ذمہ داریاں جہاں گیر ترین اور اصد عمر کے سپور تھی دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں بھی جہاں گیر ترین کا اہم کردار رہا تھا اسی لیے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر جہاں گیر ترین امران کے خلاف بغاوت نہ کرتے تو شاید موصوف آج بھی برسر اخدار ہوتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا